اس سمیں کی تازہ خبر یہ ہے کہ دپیش ساونت کو 9 ستمبر تک ان سی بی کی ریمانڈ پر لے لیا گیا ہے اور جس سمیں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس سمیں دپیش ساونت اور ریا چکرورتی کو آمنے سامنے بٹھا کر سوال پوچھے جا رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک چیٹ میں یہ سامنے آیا تھا کہ دپیش ساونت ڈومبی ولی جا کر ڈرکس کلیکٹ کر کے لانے والا تھا یہ چیٹ دپیش ساونت اور ریا چکرورتی کے بیچ ہوئی تھی میں آپ کو بتا دوں کہ شعبت چکرورتی پہلے ہی اس بات کو قبول کر چکا ہے کہ ریا ڈرکس معاملے میں ماسٹر مائنڈ ہے اور اسی کے کہنے پر وہ ڈرکس ارینج کیا کرتا تھا دپیش ساونت نے بھی یہی بتایا ہے کیونکہ دپیش ساونت نے ان سی بی کے سامنے قبول کیا ہے کہ ریا چکرورتی کے کہنے پر وہ ڈرکس لائے کرتا تھا اور اس کا ایک پورا کا پورا چیٹ بھی سامنے ہے سیمیل میرانڈا نے بھی اسی طرح کی باتوں کو ایسپٹ کیا ہے کہ ریا کے کہنے پر وہ ڈرکس پروکیور کیا کرتا تھا اس سمیں 9 ستمبر تک سیمیل میرانڈا، دپیش ساونت اور شعبک چکرورتی یہ تینوں ان سی بی کی ریمانڈ پر ہیں اور اس سمیں ان سب کو آمنے سامنے بٹھا کر سوال پوچھے جا رہے ہیں خاص کر ریا اور دپیش کو آمنے سامنے بٹھا کر ان کی وہ چیٹ سامنے رکھ کر سوال پوچھے جا رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ جس سمیں یہ پوچھتاش چل رہی ہے اس سمیں قریب پانچ افسر ان سے پوچھتاش کر رہے ہیں اور ساتھ میں ایک ایسا اب ادھکاری بھی بیٹھا ہے جو ان کی فیشل ریڈنگ بھی کرتا ہے جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ اسی طریقے کی پوچھتاش سی بی آئی دوارہ بھی کی گئی تھی اب فیلحال دیکھنا یہ ہے کہ شام تک کیا اپ ڈیٹس آتے ہیں اور کیا شام سے پہلے ریا چکورتی کو گرفتار کیا جاتا کیونکہ بہت کچھ نربھر کرتا ہے اس بات پر کہ ریا کے سامنے بیٹھ کر دپیش کیا کہتا ہے اور ریا اس کی بات کو کاٹ پاتی ہیں یا نہیں بہت سارے اپ ڈیٹس آپ بنے رہیے میرے ساتھ آج کا دن ہے بہت مہتفو